سیروں میں علامہ اقبال نے اسلام کے سسٹم اور سوشل جسٹس کو اس حضر کھوشتر بھیان کر دیا ہے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ جوانِ ان کلم میں سے الحضر آئینِ پیغمبرتِ صوبارِ حضر حافظِ ناموزِ زن مرد آزماء مرد آتی پورا اکمالی نظام اسلام کا شیکم ترمی ہے عورت کے ناموز میں ناموز اس کی عثمت اس کی عزت کی حفاظت اس کو ماں اور بیوی اور بیٹی کی حضیت سے صرازِ خانہ بنا کر رکھنا تاکہ اس کی حفاظت ہو اس کے ناموز کی اس کی عزت کی اس کی عثمت یہ سارا نظام پردے کا اور یہ سارا نظام سیگنگیشن کا یہ سارا نظام سپر کا ہجاب کا عورت کی عزت اور عابو کی حفاظت حافظِ ناموزِ زن مرد آدمہ مرد آفنی مرد کے اوپر مرد کی یہ چیلنج ہے زندگی کی کچھن کام تمہارے کرنے کے نہیں عورت کی کرنے کے نہیں مات تمہارا کام ہے اس کا کام نہیں بجے وہ پیدا کر دی ہے تم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اس کی حفاظت اس کی ذمہیں ڈالی آتا کرنا تمہارا کام ہے اسے میں تم ناظر کھڑا کرنا چاہتے ہو فیکٹی کے اندر آنکیوں کو مجھت اپنے ڈالنا چاہتے ہو مرد آدمہ مرد آدمہ مرد آفنی جو بھی مرد آنکی کے اوپر وہ پیدا ہونے چاہیے مرد کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے عورت کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے نوٹ کر دیئے کہ سب سے پہلی جو خرابی بیان کی گئی تھی غلامی اور پہلے مشیر جب یہ کہا تھا ہوئے غلامی میں پختتر اس سے ہوئے ہوئے غلامی میں عوام ہم نے وہ نظم بھی آپ کو بتا چکا ہوں آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نے سمجھی تھی کہ اے جو خراب میری سوزنا الحضر محکوم کی میز صعبار الحضر یہ بات نہ بھی الحضر کے خاتھی محکوم کی میز صعبار حضر کوئی جسی غلام کی بیض جہاں میری بود میں نہیں آنی چاہیے میں کوئی فکور و خاقہ دے گدائے رنشی موت کا پیغام حبہ غلامی کے لئے کونو عباد اللہ اخوانہ حاطیت اللہ کے لئے ہے تم تو سب کے سب بندے ہو غلام ہو اللہ کے بندے بن جاؤ غلام بن جاؤ ہی اسی بات کرتا ہے دولت بہت آلودگی سے پاکو صاحب آلودگی سے پاکو صاحب کیسے ہوگا حرام سے نہ کمائی گئے سود سے نہ کمائی گئے زمیداری سے اور جاگرداری سے نہ کمائی گئے جوئے اور سچے سے نہ کمائی گئے دولت کیا ہے یہ تو پھر آلودگی ہے یہ تو نہ پاک دولت پہلی بات میں یہ کہ جو آ رہا ہے وہ پاکو کرتا ہے دولت کو آلودگی سے پاکو صاحب اور منعاموں کو مانو دولت کا بنا جا ہے امین تو تمہارے پاس آلودگی سے پاکو صاحب دولت بھی جو آئی ہے اسے اپنے ملکیت میں سنجھو امانت سنجھو یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس اس میں سے جو تمہاری ضروریات ہے وہ تمہارا حق ہے اور جو زیادہ ضائع ہے وہ دوسروں کا حق ہے تھی امالِ مقل صاحبِ مالفعون اس لیے جسنونہ کا مادہ یوں سے قول کوئی لٹھ اس سے بڑھ کر اور دیا فکر و عدل کا انقلاع بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین سارا امپریلی ضرم اور ملوکیت اور جاہیرداری اور درہبیت کا جاہیرداری ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جیسے کنسلہ ہوتا ہے سیکروں پاؤں ہوتے ہیں تو ایک بادشاہ کے سیکروں پاؤں ہوتے ہیں جاگردار دو چشمِ عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیم تو کوئی یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محرمِ یقین غنیمت ہے مومن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہے اسے یقین ہی نہیں وہ دوسروں کے پیجے مارا مارا بکا ہے وہ ستاہبت مانتا ہے کہیں ہندوستان سے اور کہیں انگلیستان سے وہ کوئی نظام مانتا ہے تو کبھی مانتا ہے روس سے تو کبھی مانتا ہے امریکہ سے اس کے پاس ہے اسے معلوم نہیں محرمِ یقین ہیں اس کے پاس جو کچھ ہے اسے اس کا فرور نہیں اسے اس کی حسیت نہیں معلوم ہے یہی بہتر الہیات میں علچہ رہے یہ کتاب اللہ کی تعاوییات میں علچہ رہے یہ لگا رہے الہیات کے جو مسئلے ہیں اور کفیانہ مسئلے ہیں اور کتاب اللہ کی تعاوییات آگے پیچھے اب کس جس کے شہر کی جو ہے یہ وہ یہ اگلی منج میں آخری منج میں سر آئے توڑ ڈالے جس کی تکبیریں پر اتنے شخص جہات دونا روشن جس خدا اندیس کی تاریخ رہا ہے یہ آخری اب اس کی ہدایات ہیں اپنے ان تمام جو بھی اسے مرید ہیں جو مشید ہیں پہلا کام تو یہ ہے کس مسلمان اللہ سے جبنے والے مسلمان کی رات تاریخ کرنی چاہئے دونا روشن جس خدا اندیس کی تاریخ رات ہیں اور وہ کس طرح تاریخ ہوگی ان مسائلوں اٹھاؤ یہ مسائل وہیں جو ملانمت تاریانی نے اٹھائے تھے اور اس کے اندر اے بڑا کفا اس گل گل کے اثر جو ہے برپا ہو گیا تھا ابن مریم مر گیا یا زندہ یہ جانیے تھے حضرت مدی الہترام کا انتقال ہوگے آیا یہ کہ وہ زندہ آسمان پر کھا لیے گئے اس کے کفا ابن مریم مر گیا یا زندہ جانید اور ایک قدیم مسئلہ ہے سفات ذات حق حق یعین ذات یہ قرآن علم کرام کا مسئلہ لاجم لیکن اس کی سرح موقع نہیں آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں وہ فرزند مریم کے سفات یہ خالص سادیانی مسئلہ ہے کہ جس جو ناصرہ جن کے بیدائی نظارت ناظرت بلکہ یہ تو ایسے مجدد ہوں گے جس میں ابن مریم کسی سفات ہوگی ہے قرآن اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کس حقیدے میں نجا ہے یہ قدیم مسئلہ مجھے طریقے سفات جو حباسی دور میں پیدا مقرآن ہے یا غیر مخلوق ہے اور الفاظ جو ہیں اس کے حادث ہیں یا قدیم ہیں کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے خرش ہوئے لاتو منا لاتو منا دیکھ یہی سارے مسائل اور وہی جو کچھ ہم نے پر بنا لیا ہے اصل جن کو توجہ حال کا برکت یا ریچول اور یا یہ ایرانیات کے یہ مسائل داتو منا کیا نہیں کوئی وزنری کار دہے حیات میں بیتے ہیں کب سے متضر اہل حرم کے سوم ناد تم اسے ویدان رکھو عالم کردار سے خیر جیوے ہے قیامت کہے مومن غلام غلامی کی جو بدکری شکر اس مل پر اس وقت دارے یہ نوٹ کر لیے وہ اقتصادی غلامی مالیاتی غلامی خوشحالی آئے گی ملیندر ملیندر دولار آئے گی خوشحالی ظاہری ہر شخص سوٹ کے اندر جکھا ہوا ہر شخص کولوں کے بیل کے طریقے سے کام کرے کولوں کے بیل کو بھی کچھ نہ کھ 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 نوٹ ہوا دیا جائے لیکن سارا پھون نیچوڑ کر جو ہے وہ ورلڈ بینک پر آئی ارمہ فرم کے ذریعے سے یہ بھولی لے جائے چھوٹ کر جائے یہ نظام ہے جس پورے طور پر آ چکے اور وہ ورلڈ بینک آئی ارمہ کے گماغ دی جو اصلا میں اس ساری ڈیٹیلڈ اپ پالیسی ان کی بند تم اسے ویگانہ رکھو آدم کردار سے داب سا کے زندگی میں جس کے سب گوھرے ہمار خیر اسی میں تیامت کٹ رہے گونے گولام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے سبار ہے وہ ہی سے تصور اس کے حقے خوب کر جو چھوڑا دے اسی آنکھوں سے تماش آئے حیات پھر ہو تصور ہو رہانی جو ہے منزلیں تیر ہو رہی ہو اور قروج ہو رہا ہو تقرب نواقل ہو رہا ہے لیکن زندگی کیا ہو رہا ہے کیا معاملہ ہے کس کا لزان ہے کس کا قانون ہے جس کے لیے یہ ساری ہر نقص درتا ہوں اس امت کی بیدانی سے میں ہی حقیقت جس کے دین کی احتساب کائلہ مست رکھو ذکر فقی صبح داری میں اسے مختتر کر دو مگالی خان داری میں اسے اسی میں لگائے رکھو بات یہ کہ کہ جہاد کی طرف اقام مزیدین کی جلد جہود کی طرف باتی سے ساتھ پنجاز مائی کی طرف حق کا بول بالا کرنے کے سر وقت ہونے کی کوئی ازر کوئی امن کوئی آرگو تاکہ دا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار یہ جو علامہ اقبال کی جو اشار آخری من میں آئی ہے عرب درد بدایے تو بڑا انداز شاعران آئے کے واقع یہ ہے جو سوچ ہے درد ہے امت مسلمہ پر جو تنقیب ہے جو ان کے حالات و قوائد کے بارے میں اپنے اندر جو بھی غن کی جیفیت محسوس ہو رہی ہے اس کا قرائم اقبال کے نظم وہ خوش ہو کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لئے میں حیات تابع ہے میرے وارد دار کھلا ہے بسم کائنات کیا نہیں کوئی وزنوی کار دہے حیات میں بیٹے ہیں کب سے منتظر پہلے حرم کے خوم رات اور قافلہ حجاز میں ایک خوشین بھی نہیں درجے ہیں تاب دار بھی گیسوے زلدہ اوپراد باران اس امید میں جو اڈام اقبار گئے ہیں میں ایک بار